رکھ کریں گے اگلی خبر کا آپ کو بتا دے کہ چناف کا سیزن ہے تو سیاسی دل رام دھون کی تیاری میں جڑ گئے ہیں جیہا بھوپال میں بی جی پی ویدھائک کے دفتر میں رام دھون گایا جا رہا ہے قریبی ایک ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی ورکتہ ہے لیکن سب ہی کو انتظار تھا ایک خاص مہمان کا وہ ہیں دنگ بجے سنگھ جو کہ پہنچ چکے ہیں بی جی پی ویدھائک کے بگڑے بول کے خلاف رام دھون کر رہے ہیں رویش پال سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رویش یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں کی تصمیر ہے کیونکہ جو لوگ ویرود کرتے رہے یا پھر رام دھون جو گاتے رہے ان کے خلاف کافی کچھ بولے آج خود بیٹھ کر کے رام دھونی رما رہے ہیں جب بلکل اور شاید بھاجپا ایک طریقے سے دکھا جائے تو اپنے منصوبہ میں کامیاب ہوتی یہاں دکھ رہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پوری بحث کو جو کی ایک وائرل ویڈیو سے شروع ہوئی تھی اسے رام دھون میں تبدیل کر دیا کیونکہ دیگویجے سنگھ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ رام دھون گائیں گے ہنسا کی بات جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک کر رہے ہیں اس کا جواب وہ ہنسا سے دیں گے اور اسی لیے گاندھی پرتی ماں پہ جہاں پہ دکھویجے سنگھ موجود ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں کانگریس کارکرتہ پہنچ چکے ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے جہاں دکھویجے سنگھ اب یہاں سے پیدل چلنا شروع کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک رامشو شرما کے گھر کی اور وہاں پر کوشش ہوگی رام دھون کا پارٹ وہ کر پائیں لیکن ابھی تک کی جو جانکاری ہمیں مل پائی ہے اس کے مطابق فیلحال پولیس نے تھوڑی دور جا کر کے ہی بیریکیٹ لگا دیا ہے جہاں پر دکھویجے سنگھ کو اور کانگریس کے تمام کارکرتہوں کو روک لیا جائے گا لیکن رام دھون کی یہ جو پوری لڑائی اس وقت بھوپال میں چل رہی ہے وہ اس لیے زیادہ گوھر کرنے لائک ہے کیونکہ آمطور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نشانے پر دکھویجے سنگھ ہمیشہ سے رہے ہیں سنگھ کا نشانہ ہو یا بھاچپا کا ہو دکھویجے سنگھ کے نشانے پر بھی بھاچپا اور سنگھ ہمیشہ سے رہی ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک طریقے سے دکھویجے سنگھ نے جیسے ہی رام دھون کی بات کہی تو پوری کی پوری بھاچپا ایک طرف ہو گئی ہے اور اسے اپنی جیت بتانے پر تولی ہوئی ہے لیکن ابھی کی جو تصویریں ہیں وہ بلکل صاف ہیں دکھویجے سنگھ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اب وہ اپنی پدیاترہ شروع کرنے والے ہیں بیجے پی ویدھاک کے گھر کی اور جہاں پر ان کے سواگت کی بھی پوری تیاریاں ہیں بلکل رویش آئیں گے آپ کے پاس لیکن اس بیچ آپ کو ہم سناتے ہیں سنیے خود رامیشوش شرما کیا کچھ کہہ رہے ہیں ارے دکھویجے سنگھ جی اگر رام دھون کرنے آ رہا ہے تو یہ تو میرا پرم سو بھاگ گئے نا جو رام کا جندگی بھر بروت کرتی رہی جو کانگریس رام کا پرمان مانگتی رہی جو رام کو کالپنک بتاتی رہی جو عیدیا میں کارسیبہ کا بروت کرتی رہی کارسیبہ پر گولی چلی تو اس پر تالی بجائی پھولت چڑھائے جب مجد ٹوٹی تو سہادت کے آنسو بہا ہے دکھویجے سنگھ جی نے جندگی بھر جن کا رام کا بروت میں جندگی گجری ہو رامیشوش شرما کے کسی بھی بیان کے کارن اگر وہ رام بھکت بنتے ہیں رام دھن میں اگر وہ لگتے ہیں سری رام جے رام جے جے رام کی دھن گاتے ہیں تو یہ رامیشوش شرما کی جندگی دھن ہونے کا افسر ہے آئیے دکھویجے سنگھ جی آئیے آپ کا سواگت ہے بندن ہے ہم آپ کا پلس پاونے بچا کر سواگت کریں گے ہم پلس پھول چڑھا کر سواگت کریں گے ہم مالا پینا کر سواگت کریں گے آپ بھی آئیے اتھیتیوں کو لائیے سواگت میں بھوجن کی پرسادی کی بھی بیوستہ کی ہے ہو سکتا ہے کہ راجہ مہاراجاؤ کی طرح بیوستہ نہیں ہو ایک عام ناغرک ہے رامیشوش شرما پھر بھی کوشش کرے گا کہ آپ کا ستکار میں کوئی کمی نہ رہ جائے رویش یہ کی الگ ہی پولٹکس یہاں پر جو ہے وہ راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے رام دھن ورسز رام دھن یہاں پر دکھ رہا ہے کون کس کے ساتھ ہے اور کس کے اگیس یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے لوگوں کو ایک چلی پورا جو یہ ماملہ ہے ذرا وہ پہلے ہمیں سمجھا دیں جی بالکل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر کس کی شروعات کیسے ہوئی تھی دراصل کچھ دنوں پہلے رامیشوش شرما جو کی بھوپال کی حجور ویدھان سبح سے ویدھایا کہ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کونگرس نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا تھا اور اس میں رامیشوش شرما یہ بولتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ یہ دی کوئی شخص اس گاؤں میں آئے تو اس کے گھٹنے توڑ دینا اگر کوئی کونگرس کا نیتا آئے تو اس کے گھٹنے توڑ دینا یہ کلکھیڑا گاؤں ہے جو حجور ویدھان سبح میں آتا ہے ان کی اپنی ویدھان سبح میں وہاں پر انہوں نے کونگرس کے نیتاؤں کے گھٹنے توڑنے کی دھم کی دی تھی اور اس کے بعد اس پر ویباد ہوا تھا جب یہ ویڈیو وائرل ہوا جو کہ بھوپال سے لوگ سبح چناؤں لڑ بھی چکے ہیں جہاں سادوی کے سامنے انہوں نے شکست ملی تھی دکھوڈے سنگھ نے اس چناؤں کو سویکار کیا انہوں نے کہا کہ اگر رامیشو شرما میں یا کسی اور میں دم ہے تو وہ ان کے گھٹنے توڑ کے دکھائے وہ 24 نومبر کو یعنی آج رامیشو شرما کے گھر آ کر رامدھون کا پارٹ کریں گے اور ہنسا کا جواب اہنسا سے دیں گے یہ کہا تھا دکھوڈے سنگھ نے اور تب سے ہی ماحول بننا شروع ہو گیا تھا بھوپال میں جو کیسے بھی لوگ سبح چناؤں میں 2019 میں ہم نے دیکھا تھا سیاست کی دھوری بنا ہوا تھا کیونکہ سادوی ورسس دگوڈے تھی یہاں پہ اب دگوڈے سنگھ نے رامدھون کرنے کی بات کہیں گانڈی پرتیمہ پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کانگریس کاری کرتا پہنچ گئے دیکھنا اب یہ ہے کہ رامیشو شرما اور دگوڈے سنگھ سامنے جب آئیں گے تو سیاست کی کونسی نئی تصویر بھوپال کی سیاست میں یا مرد پردیش کی سیاست میں بنے گی کیونکہ عام طور پر بھاچپا اور سنگھ کے نشانے پر دگوڈے سنگھ اپنے بیانوں کی وجہ سے رہتے ہو اور اس بھاچپا شروع سے دگوڈے سنگھ کو ہندو ویرودھی بتاتی آئی ہے اس لیے یہاں بھاچپا پوری کی پوری ایک ساتھ کھڑے ہیں اور دگوڈے سنگھ کے سواگت کی تیاری میں ڈگوڈے سنگھ کی زبان پر رام کا نام آ رہا ہے تو یہ ان کی جیت ہے ڈگوڈے سنگھ حالانکہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ بھاچپا کے قرےتاؤں سے زیادہ بڑے ہندو تکے پکشدھر رہے ہیں ان کی روز سبے شام پوجا پاڑ بھی وہ کرتے ہیں ان کے گھر پر بقیادہ ان کا جو محل ہے راگوگڑ میں وہاں پر بھی مندیر ہے جہاں پوجا پاڑ ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ رام دھون اور گھٹنا توڑا راجی نیتی کے پیچ یہ سیاست کا پوک کس کر بٹتا ہے دیکھنا ہوگا دیکھوڈے سنگھ یہاں پہنچتے ہی کی نہیں آپ نظر بنایا رکھیں ربیش آپ سے اور جانکاری لیں گے موسیقی موسیقی